بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سوڈنٹ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے ہم ٹینتھ کلاس کا میتھ کر رہے ہیں چپٹر نمبر فائیو ہے اور آج نیو اکسرسائز ہے فائی پائنٹ تھری ہے اکسرسائز پر جانے سے پہلے ہم کرتے ایک اچھی بات اور آج کی اچھی بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ اچھی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اچھی ایڈیوکیشن حاصل کرنی پڑے گی لیکن اگر آپ بہت اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بہت اچھی تعلیم جو ہے جو ایڈیوکیشن ہے وہ حاصل کرنا پڑے گی تو یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ صرف خواہش کرنے سے کہ ہم اچھی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں جس میں چہل پہل ہو رونک ہو گاڑیاں ہو بنگلے ہو ایچ ایڈ ایوری تنگ ہو تو پھر آپ کو اپنی ایڈیوکیشن کو بہت زیادہ ایمپروو کرنا پڑے گا اور ایک لیول تک اور اچھی ایڈیوکیشن کیا ہے کہ آپ لوگ ماسٹر ایڈیوکیشن سے آگے جب تک نہیں جائیں گے تو یہ چیز اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ جب تک آپ لوگ بہت اچھی ایڈیوکیشن اثر نہیں کریں گے تو خواہش کرنے سے بہت اچھی ایڈیوکیشن بہت اچھی زندگی جو ہے وہ بسر ہونا شروع نہیں ہو جانی ہے تو اس لیے ہمارے معاشرے میں یہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ یہ خواہش سبی کی ہے کہ زندگی بہترین سے بہترین ہونے چاہیے لیکن ایڈیوکیشن بہترین سے بہترین نہیں ہے تو نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں صرف پرابلم ہی پرابلم ہے باتیں ہی باتیں ہیں لیکن کام نہیں ہے کیونکہ دماغ کام نہیں کرتے ہیں اگر اچھی ایڈیوکیشن نہیں ہوگی تو امید ہے کہ آپ لوگ اس پر غور کریں گے عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اب چلتے ہم اپنی ایکسرسائز کی طرف 5.3 ہے پہلا قیسن ہے سیٹ دیا اگر بی 1.4.7.10 ہے اے 1.3.5.7.9 ہے یو یونیورسل سیٹ ہے 1 سے لے کر 10 تک کچھ چیزیں ہم ریڈی کر چکے ہیں لیکن اس میں ایک نیا کنسیپٹ ہے جان وین کا جسے وین ڈائیگرام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور وہ last question پہ ہے انشاءاللہ وہ last پہ آپ کو جان وین کے بارے میں بھی بتائیں گے اور اس کے question کو کس طرح ہم آپ کو سمجھائیں گے تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن ابھی فیل وقت یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں انہیں کو دوبارہ advise کرنے لگے ہیں کچھ part ہے total six part ہے جس میں سے جو چیزیں زیادہ match کرتی ہیں تو میں نے پہلا لکھا ہے اسے match کرے گا دوسرا وہ آپ لے میں نے شوتھا لکھا ہے اور اس طرح question ہم already five and two میں کر چکے ہیں پھر اس کے بعد میں نے six لکھا ہے تو اس میں دیکھتے ہیں کتنے کتنے آتے ہیں اور ہم solve کرتے ہیں حل سے start کرتے ہیں اور حل کے اندر یہ سب سے پہلے left hand side کو لیں گے اور ہمارے پاس left hand side کیا ہے a فرق b پہلے a لکھا ہے تو a کا set لکھیں گے a کا set دیکھیں کیا ہے one ہے three ہے five ہے seven ہے اور nine فرق ہے difference ہے minus ہے b ہے اور b کا set ہے one four seven اور ten difference کو ہم already پڑ چکے ہیں پہلے set کے وہ element جو دوسرے میں موجود ہے نہیں ہے دیکھیں وہ کون کون سے موجود نہیں ہے اس میں three موجود نہیں ہے اس میں five موجود نہیں ہے اور اس میں nine موجود نہیں ہے تو یہ میرے پاس a difference b آ چکا ہے سمجھا گی left hand side کے بعد باری ہیں ہمارے پاس right hand side کی کیا لکھا ہے اس میں a intersection یہاں تکاتے b کا complement تو اگر complement اس طرح دے دیا گیا ہے الیدہ الیدہ ہے تو پہلے آپ کو complement کو ہی solve کرنا پڑے گا اس میں سے کیا complement ہے b complement اور complement سے مراد کیا ہے u difference b ہوگا پہلے ہم u کا set لکھیں گے اور u کا set ہمارے پاس کیا ہے one ہے two ہے three ہے four ہے اور so on ہمارے پاس ten تک difference b ہے اور b کی value ہمارے پاس کیا ہے one ہے four ہے seven ہے اور ten difference کا مطلب کیا ہے پہلے set کے وہ element جو دوسرے میں موجود نہیں ہے تو دیکھیں کون کون سے موجود نہیں ہے اس میں two نہیں ہے اس میں three نہیں ہے اس میں five نہیں ہے اس میں six نہیں ہے اس میں eight نہیں ہے اور اس میں nine نہیں ہے یہ میرے پاس آگیا b کا complement لیکن مجھے اکیلا b کا complement معلوم نہیں کرنا مجھے تو پوری value معلوم کرنی اور وہ ہے a intersection b کا complement پہلے لکھا a اور مجھے a کی value لکھنی پڑے گی وہ کیا ہے one three five seven nine پھر intersection پھر لکھا b کا complement جو ہم نے نکال لیا b complement کی value کیا ہے two ہے three five six eight nine intersection main جو دونوں میں match کریں جو دونوں میں ایک جیسے ہوں گے جو دونوں میں common ہوں گے تو دیکھتے ہیں دونوں میں same کیا ہے آپ کو ادھر three ادھر بھی three ہے ادھر five ہے ادھر بھی five ہے ادھر nine ہے دوسری طرف بھی nine ہے تو یہ ہمارے پاس right hand side ہے اور یہ left hand دیکھیں کوئی چیز مشکل نہیں صرف توجہ کی ضرورت ہے اور توجہ کے بعد آپ کو practice کی ضرورت دیکھو بار بار اگر ہم five chapter کر رہے ہیں آپ نے five point one اچھے سے کی تو آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ five point two سمجھ جائے گی اگر آپ نے دونوں اقصر سائز کر لے تو سمجھ لو آپ لو پورے unit کو بڑی آسانی کے ساتھ کر سکیں گے اور یہ دیکھ لیں بار بار وہ چیز ہے صرف ہمیں again and again value change ہوتی ہے باقی practice وہ ہی کرنی پڑتی ہے تو جتنی زیادہ practice کرتا ہے وہ بندہ اتنا زیادہ اس چیز میں شروع ہو جاتا ہمیں کیا کرنا پڑے گا پہلے brackets کو حل کرنا پڑے bracket کے اندر کیا دیا ہے a intersection b پہلے کیا لکھا a اور a کی value لکھے کیا ہے one ہے three ہے five ہے seven ہے اور nine intersection پھر آگے b لکھا اور b کی value دیکھے کیا ہے one ہے four ہے seven ہے اور intersection mean جو دونوں میں same کون کون سا same ہے one same ہے اور seven same ہے دونوں میں یہ same آگے اب bracket حل ہونے کے بعد ہم total لکھیں گے a intersection b کا complement اور complement کس کے equal ہوتا ہے u difference a intersection b value لکھ کی value ہے کیا one two three four so on ten difference intersection کی value کی a intersection b کی one اور seven answer کیا آئے گا پہلے کے وہ element جو دوسرے میں موجود ہے نہیں ہے دیکھیں کون کون سے نہیں ہے two نہیں ہے three نہیں ہے four نہیں ہے five نہیں six نہیں ہے eight نہیں ہے nine نہیں اور ten نہیں یہ میرے پاس left hand side آ چکی ہے اب ہم کیا کریں گے right hand side right hand side میں میرے پاس کیا ہے a compliment union b compliment میں find کروں گا کیا دیا اس نے پہلے a compliment a compliment kis kis equal u difference a k u ki value ہے kya one two ہے three ہے four ہے اور so on ten تک a ki value ہے kya a ki value one ہے three ہے five ہے seven اور nine دونوں کا کیا answer آئے گا پہلے کہ وہ جو دوسرے میں مجود نہیں two مجود نہیں four مجود نہیں six نہیں eight نہیں اور ten نہیں لیں یہ ہمارے پاس وہ value آگئی ہے جو دوسرے میں موجود نہیں a compliment میں ملوم کر لیا ہے اور یہاں پر b compliment میں پہلے ہی part میں ملوم کیا ہوں اس لیے اگر آپ نے صرف یہ کرنا ہے تو ظاہر آپ پھر نیچے b compliment ملوم کرنا پڑنا ہے لیکن وہ پہلے کیا ہوئے مجھے اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس وجہ سے میں total لکھ لوں گا a compliment union b compliment a compliment کا answer یہ 2 4 6 8 اور 10 درمیان میں union b compliment جو ہم پہلے ہی part میں نکالا تھا اور b compliment کا answer کیا ہے 2 3 5 6 8 9 میں اس کو ادھر ہی آگے کر لیتا ہوں equal ہے کس کے جو دونوں میں ہم نے ملا کر لکھ لیے union ہے اکٹھا کر لیں ادھر بھی 2 ادھر بھی 2 صرف 2 آئے گا ادھر 3 ہے ادھر 4 ہے 3 بھی آئے گا 4 بھی آئے گا 5 بھی آئے گا 6 بھی آئے گا 7 تو نہیں ہے پھر 8 9 اور 8 9 اور 10 ذرا left hand side کو چیک کریں 2 ہے 3 4 5 6 8 9 10 2 3 4 5 6 8 9 اور 10 تو دونوں side equal آنے کے بعد ہم کیا لکھ سکتے ہیں کہ یہ پاس ثابت ہو چکا ہے اور last پہ لکھ لیں گے left hand side is equal to right hand side یہ دو part کو آپ لوگ کریں پھر اس کے بعد ہم چوتھے part کو solve کرتے ہیں ٹھیک ہے solve کریں اسے اس کا part number 6 دیکھ لیں 4 کے بعد دو side ہیں اس لئے پہلی side کے لئے ہم کیا کر لیں left hand side left hand side میں کیا لکھا ہے b difference یا minus a کا complement پہلے آپ bracket ہی حل کرنی پڑے گی اور bracket کے اندر کیا دیا ہے b minus a اور b کی value کتنی ہے one ہے four ہے seven ہے اور ten a ہی value کتنی ہے one ہے three ہے five ہے seven ہے اور پہلے کے وہ element جو دوسرے میں نہیں ہے کون کون سے نہیں ہے four نہیں ہے اور ten نہیں ہے اور جو اس کے extra ہے وہ آپ کے answer میں نہیں آنے ہے تو جب آپ نے اس کی bracket کو حل کر لیا آپ کیا کر لیں گے compliment سے کیا بنا دے you difference be difference a u کی value ہے کیا one سے لے کر b difference a value کتنی آئی ہے four اور پہلے کے وہ element جو دوسرے میں نہیں ہے کون کون سے نہیں ہے one two three four نہیں لکھیں five six seven eight nine نہیں لکھیں اور آگے ten آگیا nine nine اس میں ہے اور اب کیا کریں گے ہم left hand side complete ہو چکی ہے right hand side right hand side میں کیا ہے b compliment union a ka compliment یہ ہم نے معلوم کرنا ہے تو میں نے لکھا b compliment union a کیونکہ b ka compliment already معلوم کر چکے میں ادھر سے لے لیتا b compliment کترہ نکلا ہو ہے two three five six eight اور nine union a اور a کی value کترہ ہے one three five seven اور nine union سے مراد دونوں کو ملا کر لکھ لینا ہے ادھر سے one ادھر سے two three five six ادھر سے seven eight اور nine ذرا چیک کر لیں یہ right hand side ہے اور left hand side دونوں کیا ہے same ہے اس لئے اگر same ہے تو last لکھ دیں پاس ثابت ہوا hand side it's equal to right hand side question number one complete اور اس کے بعد ہم question number two کی طرف چلتے کریں سال اس کو question number آگے ہمارے پاس two ہے value آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس values کیا سی تو جب بھی آپ کو بتایا ہے یہ جس میں association آجتی ہے associative لا آجتا ہے تلازم تین چیزیں آجتی ہے تو پہلے اپنے bracket والی کو solve کر لیں تو اس میں bracket کیا دی ہے a union a کی value دیکھیں کیا ہے one ہے three ہے five ہے seven ہے اور union b کی value دیکھیں کیا ہے one four seven اور union سے مراد کیا ہے ادھر سے one یہ three یہ four یہ five یہ seven یہ nine اور یہ ten تو ہم نے کیا کیا ہے دونوں کو ملا کر لکھ لیا یہ پونٹ آکر چلائیں a union b آپ کا bracket کے اندر سال ہو چکا ہے تو اب اس کے بعد ہم کیا لکھیں گے ہم تینوں value کو ہی اکٹھا کر وہ کیا ہے a union b اور union c آجے گا پہلے کیا ہے a union b اور a union b کی value کیا ہے one three four five seven nine اور ten درمیان میں union اور پھر آگے کیا ہے c کی value اور c کی value دیکھ لیں کیا ہے one five eight اور ten ہے one five eight اور ten کیا کریں گے اب پھر دونوں کو ہم اکٹھا کر کے لکھ لیں گے تو دیکھیں ادھر سے one ہے three ہے four ہے five ہے seven بس eight کی کمی تھی وہ ہم نے لکھ لیا ادھر سے باقی سارا وہ ہی آگیا یہ ہمارے پاس left hand side hello چکی اب کس کی پاری ہے right hand side میں چیک کریں کیا ہے a union into b union c تو بریکٹ میں اس دفعہ کیا آگیا b union c تو پہلے ہم b union c کو solve کر لیں گے b union c b کی value کتنی ہے one four seven اور ten union c کی value کیا ہے one five eight اور ten یونین سے مراد کیا ہے دونوں کو ملا کر لکھیں ملایا تو ادھر سے one four ادھر سے five seven ادھر سے eight اور ten دونوں میں یہ تو ہمارے پاس بریکٹ حال ہو چکی ہے b union c حال ہو چکی ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم total لکھ لیں گے a union into b union c پہلے a لکھا ہے تو a کی value کو چیک کریں وہ کیا ہے one four one three five seven اور nine union b union c کا جو answer آ چکا ہے وہ کیا ہے one ہے four ہے five ہے seven ہے eight اور ten union سے مراد کیا ہے دونوں کو ملا کر لکھ لینا ہے تو ادھر سے one آیا three آیا ادھر سے four ادھر سے five پھر seven ادھر سے eight ادھر سے nine اور پھر ادھر ten ذرا دونوں answers کو چیک کر لیں one three four five seven eight nine ten ہے تو ادھر بھی وہی ہے last پہ لکھ لیں پاس ثابت ہوا کہ left hand side it's equal to first part ہم نکال لیا second آپ کیجئے third fourth کو سمیں four کو سمیں تو بھی آپ نے side کر لینا ہے اس کی left hand side ہم لے لیتے ہیں کیا ہے left hand side میں a intersection b union c to b union c ہم ادھر already کر چکے ہم کرنے وہاں پہ ضرورت ہے نہیں یہ تو باری ختم ہوگی اس لئے اکٹھا ہی لے لیا ہم نے a intersection b union c c پہلے a ہے اور a کی value چک کرے گیا ہے one ہے three five seven اور nine between intersection آئے گا b union c کا ہم answer نکال چکے b union c کے لئے value one four five seven eight اور intersection کا ہمیں پہلے پتہ جو دونوں میں match کرتے کون کون سا match کر رہا one five اور seven یہ ہمارے پاس left hand side hollow چکی اب بارے کس کی ہے right hand side میں ہمارے پاس لکھا a intersection b between union a intersection c تو یہ دونوں value ہمارے پاس دوسرے part کے اندر مجود ہے کیونکہ وہاں intersection ہم نے ملوم کیا ہوگا تکاتے آگئے intersection آگیا پہلے ہم ایک bracket کو حل کرتے a intersection b a کی value کیا ہے one three five seven nine intersection b کی value کیا ہے b کی value one four seven اور intersection mean جو دونوں میں same کون کون سے same ہے دونوں میں one اور seven پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے a intersection c جو دوسری bracket پھر پہلے a لکھا ہے one three five seven اور intersection c اور c کی value کتنی ہے one five eight اور intersection mean جو دونوں میں match کرتے کون کون سا match کر رہے one five بس یہ دونوں ہی match کھاتے ہیں لیں جی اب ہم کیا کریں گے دونوں bracket سال ہو چکی a intersection b union a intersection c a intersection b کی value کتنی ہے a one seven union a intersection c value one اور five union mean ملا کر one اور five اور seven یہ right hand side اور یہ left hand side دونوں same last پہ لکھلیں پاس ثابت ہوا کہ left hand side it's equal to right hand side امید ہے کہ آپ سمجھائی ہوگی اگلی ویڈیو لیکچور تک مجھے اجازت دیجئے اللہ نکیبان